چلی آگے پاٹھے پانچ игра لیں گی پانچ ہوا قرآن کے سائنس刑 قرآن کا ایک موجودہ اسکار سائنسی ہے سائنٹیفیق پیکٹیم دا قرآن قرآن کے سائنٹیفیق پیکٹس میں سمجھنا ہوں اتنے زیادہ ہے مجھ پاس سائنگ بھی نہیں میں یہ کہوں گا آپ کو میرا ایک پورا لیکچر ہے قرآن برموڈا سائنس این مسلم سائنمٹس میں نے لیکچر لیا تھا قرآن جدید سائنس اور مسلم سائنس دا یہ آپ دیکھیں اردو میں دیکھتا رہیں یعنی بہت تفصیم اس قرآن نے کیا تھا اور مسلمان خائن جانوں نے کیا کیا اجادت کی رکھی آپ ضرور اس کو پڑھیں بس قرآن کی ایک آیت سے مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ سمجھیں اللہ فرماتا ہے سورہ امجیہ سورہ نمبر اکیس آتیم اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کیا وہ لوگ جو انکار کرتے اللہ کا دیکھتے نہیں زمین آسمان پہلے ایک تھے اور ہم نے اپنے حکمتوں کو الگ کیا اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا کیا یہ پھر بھی امان میں لائیں گے میں کہیں سائنٹیفک ٹاکٹ زمین آسمان ایک تھے بگ بینگ کی جو ایک تھیری ہے اس کو بتا جاؤں ایک ہے ہم نے ان کو الگ کیا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہم جانتے ہر زندہ چیز میں پچاس تیس سٹر لے کر نووت کی سر تک پانی ہوتا ہے آگے آگے اللہ فرماتا ہے قرآن میں اور سورے زمر سورہ مبارو چاریس آیت میں چھے میں فرماتا ہے یا خلقکم تی بطونیم مہتکم خلقم من بعدی خلقم فی ظلمات سلا کہ ہم نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بنایا اور تمہیں تین انہروں میں رکھا ایک کے بعد دوسرا چہرہ دوسری شخ دوسرا شیف دیا اور تمہیں تین انہروں میں رکھا ایک تو انسان کا بچہ تقلیق بدلتا ہے شیف بدلتا ہے یہ تو بالکل کومن چیز ہے جو انسان پیٹ کے شکل سے ہی عورت کے بتا سکتا ہے کہ اندر کچھ ہو رہا جگی تو سائز بڑھ رہا ہے اسے پیٹ بڑھتا ہے یہ تو کومن ہے لیکن تین انہروں کے اندر رکھا ظلمات کا لب استعمال کیا ظلمات ان سلا تین ظلمات میں رکھا اب یہ کونسی ظلمات ہے اب یہ تو جب تک کوئی سائنٹیفک سٹڑی نہ کرے یہ ظلمات نہیں بدا تین انہرے چاہے تو تین انہرے یاد رکھیں وہ یوٹرس جس میں بچہ بنتا ہے وہ ماں کا پیٹ کے آجا اور اس کے اوپر کی جل تینوں ملا تو تین جلدیاں ہوتی جس کے اندر ہوتی ظلمات انہرے کی پیٹھتا ہے ٹھیک تین انہروں کے اندر بچہ جن ماں کے پیٹ میں بڑھ پلتا ہے اور بڑھتا ہے انسان کی پیدائش کے تعلق سے سرحجہ پڑھ لیے تین ڈیٹیل ایکسپیرنیٹ اور اللہ نے انسان کی پیدائش کے انڈیٹیل ایکسپیرنیٹ کیا معلوم آپ کو ایکچولی یہ سائنٹیفک آیتیں نہیں ہیں یہ آیت کے عقیدے کے عقیدے جتنی آیتیں سائنٹس کے ہم بول رہے ہیں آپ کے سامنے ہی کوئی بھی آیت سائنٹس کے لیے اللہ نے ہوتا رہا ہے یہ سب عقیدے والی آیت ہے کیسا مشکرین مکہ یہ کر رہے ہیں مرنے کے بعد ہنڈی چورا ہونے کے بعد کیا ہم اٹھائے جائیں گے اللہ کی رہا ہے دوسری بار کیسے اٹھائے جائیں گے اس کا ایکزمبر کبھی نہیں لے سکتے تو پہلی بار کیسے بنیتے وہ دیکھ لو دوسری بار تو خود ایمان لالو پہلی بار کیسے بنیتے پانی سے ایک خطرہ تھی ادھر دی پانی کا ایک خطرہ تھی دونوں خطرے ملے اور ایک نئی مفلوق پیدا ہو ایسا کبھی دیکھیں آپ نے دو لیکویڈ ملے کے پر کسری مفلوق بڑھتی ہیں دنیا میں کر کے بتاؤ پانی کی خطرے ہڈی گوز پہلے اس میں کتنے پروٹینز دل الالک بنا ہوا ہے گردہ الالک بنا ہوا میدہ الالک بنا ہوا آپ کی آتیں الالک بنیوی ہر چیز الالک ہے کچھ جل سٹیچ ہوتی کچھ جل نون سٹیچیبل ہے کونی کتنے سٹیچ پرٹین کتنے الالک پروٹینز ہیں ہڈی ہے ہڈی کے اوپر کچھ ہے ہڈی کے اندر کچھ ہے وہاں ہی اور ایسی حجی وغیر مقلوم انسانی جسمیں ایک لاکھ پروٹینز ہیں پروٹینز ہیں الگ الگ اجزہ بال الگ اجزہ بنید ہے گلد الگ اجزہ ناکھو الگ اجزہ بنید ہے ناکھ الگ اجزہ بنید ہے ساتھ جانے کے سسٹم الگ ہے کھپروں کا الگ ہر چیز پروٹینز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ اس میں سے کوئی ایک کامیاب ہوتا ہے جو ماں کے انڈے کے ساتھ ملتا ہے رب العزت کو ان کی ملا اجزہ بنید ہے الگ 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 شکل دیتے دیتے اس کو خلقن آخر ویسا پیدا کردے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں چھے سٹیجل بیان کی انسان کی پیدا ہے چھے سٹیجل آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں سائنٹکس نتفہ الگ مدغہ ازامہ لہم خلقن آخر چھے سٹیجل نتفہ پانی کی جو علاقہ کوئی چیز جو لوسہ خون کا شفکہ ہوئے جیسے جونس کے پک جاتی ہے نتفہ علاقہ مدغہ ایسی کوئی چیز جو چبائی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ازامہ ہڈیوں اس کے اندر آجاتے ہیں لہمہ پانچوائے سٹیجل اس سے بوچھ رہا جاتا ہے خلقن آخر اور اس کے بعد وہ ایک مخلوق ملنی آتا ہے تب تک وہ عجیب دیکھتا لیکن بچے کی چکلے کی مخلوق ملنی آتا ہے تو آپ دیکھیں سٹیجو بیان کے سائنٹیٹیکل یہ اتنی باری کی اس سے انسان کی پیدا ہے اس لئے بیان کی کہ جب پہلی بار ایسا پیدا کر شکتا ہے تو دوسری بار کیا نو انکر آج انسان بڑا ہے ہم کو اگر ڈائنوسور کی ہڈیاں پوری ملے تو اس کے اگر چین اور کڑیاں ڈین میں فلاں سے کٹے سے ڈلی سے اور مینڈک سے اور اس سے ملا کر چھکل سے ملا کر ہم ایک بیانوسور پیدا کریں جب تم اتنی بڑی باتیں کر سکتے انسان ہوگا رب لحظہ کے لئے کیا نو انکر نہیں جب پانی سے پیدا گیا پہلی بار غور کرو تو دوسری بار ہڈی سے پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنا تو قرآن کی وہ آیتیں سائنس کے بارے نہیں سائنٹیفک نولیج بھو سالو آپ اس سے بہت وہ آیت اخری ریخ بہر بہر تو بہت ساری باتیں وقت نہیں اتنا مہلو دو تیر مثال لی بہر آگے چلیں گے چھٹا مجزہ قرآن اور سائنٹیفک مجزہ آج کے جدید دور کم ہو جائے اس موجزے کے ذری آپ لوگ کو خیل کر سکتے قرآن کے آج بہت ساری باتیں سائنٹ ثابت نہیں کیے تو ہم ڈینائے بھی نہیں کرتے ہیں لوگ سکتے ہیں یہ بات کا کہہ بہت ہم مانتے ہیں ایمانی اتبار سے مانتے ہیں بچہ انشاءاللہ سائنٹیف سائنٹیف ایک سائنٹیف آئیت کرتا ہوں اور جبکہ ہم جانتے حدیث میں آتا ہے کہ شیر نے اس کو کھا لیا اب شیر تو کیا حدیث میں کرتا ہے لیٹ اٹھوڑے نکھ جاؤ چھوڑے نکھ جاؤ چھوڑے چھوڑے یہ تو انسانی دیوے چھوڑے تو آپ قرآن حدیث کو مجھ قرآن جس تو وہی تیزاری آیا خیامت تک کیلئے فیکس بیان کرنا تو تم ہماری تیزیز تیری اور یہ سب آکے فیکس کی طرف آتے ہم بھو اگدم نہیں آسکتے چھوڑے wait just wait and watch رکھو دے کوئی جزار کرو اس کا science اس کو بھی ثابت کرو ہمارا ایمان اگرہ رام دورت بھی اس کی بھٹ اور تکیو تکیو دعوت دی بات سمجھ جانے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو شیئر کریں اور سواپ